بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں کفیل اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماغر اکیڈمی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا تھا تاکہ ان تمام سٹوڈنٹس کے لئے کوئی لائے عمل تیپ آئے سکے جو بچے اب تک لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی خاص فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ آیا ان کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا سٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد بھی کوئی خاص اطلاعات سامنے نہیں آ سکیں جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ آیا بچوں کے اگزیم ہوں گے یا نہیں لیکن سندھ کے ایڈوکیشن منسٹر محترم جناب سعید غنی صاحب نے ایک نیچی ٹیلیویجن شو میں سوال کے جواب میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ شفقت محمود صاحب جو وزیر تعلیم ہے وفاقی ان کے طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے اور تمام بچوں کو آگے پروموٹ کر دیا گیا ہے تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی کنٹو برسی میں نہیں جانا چاہتا لیکن الٹیمیٹلی ہمیں بچوں کو آگے پروموٹ کرنا ہی پڑے گا یہ بات انہوں نے نویں دسویں گیارویں اور بارویں کے تلوا کے لئے کی کیونکہ پہلی جماعت سے لے کر اور آٹھویں جماعت تک کہ تمام سٹوڈنس کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا ہے لیکن ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ ان تمام بچوں کو یعنی نویں دسویں اور گیارویں بارویں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنس کو آنکھیں بند کر کے ویسے ہی پروموٹ نہیں کیا جا سکتا ہمارے ہاں یہ فیصلہ یہ اصول تیع کیا گیا ہے کہ پہلے اس آرڈیننس کے اندر اس قانون میں ترمیم کی جائے گی اور اس آرڈیننس کو چینج کرنے کے بعد تمام سٹوڈنس کو آگے پروموٹ کر دیا جائے گا یاد رہے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بچے مثال کے طور پر نویں جماعت میں ہیں اور وہ میٹرک میں پروموٹ کر دیا جائیں گے تو میٹرک میں ان کو ایز ایٹ ایز یعنی ویسی ہی پرسنٹیج نہیں دی جائے گی بہرحال یہ بات تو اب کلیر ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنے نجی شو میں یہ کہا تھا کہ یہ بات میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو پروموٹ کیا جائے گا صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ان کے امتحانات لیا جا سکیں لیکن ہم پہلے کسی قانون کے اندر ترمیم کریں گے اور اس کے بعد بچوں کو آگے پروموٹ کر دیا جائے گا لہٰذا اب تک کے لیے آپ سب لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے گوڈ نیوز یہ ہے کہ اب نویں دسویں اور گیارویں بارویں جماعت کے بچوں کے بورڈ کے ایکزیمز نہیں لیا جائیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ مزید اپ ڈیٹس اور ایڈوکیشنل ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ و السلام